اسلام علیکم اوڑیون کیسے ہیں سب لوگ and welcome to another ویڈیو آج آپ کے ساتھ فائنلی فیصلہ بات کرک سٹیڈیم یعنی اقبال سٹیڈیم فیصلہ بات کی ایکسکلوسیف لیٹسٹ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں لائیو سٹیڈیم سے یہ ویڈیو بالکل ہی بنی ہے اور آج میں آپ کو فیصلہ بات کرک سٹیڈیم سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن دوں گا اگر آپ کو ہسٹری اور ڈیٹیل میں انفارمیشن چاہیے تو آپ ہماری پہلی والی ویڈیو جا کر دیکھ رہے ہیں میں نے آلریڈی اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس کی ہسٹری یہاں پہ بننے والے ریکارڈز بہت کچھ اس میں ایکسپلین کی ہے وہ بھی آپ کو پاکستانی سٹیڈیم کی پلیلسٹ میں مل جائے گی اس سال نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ کے میچز فیصلہ بات کرک سٹیڈیم کو نہ دینا میری سمجھ سے باہر ہے جبکہ یہاں پہ لاسٹ یئر نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ اور قائدازم ٹرافی کے میچز ہوسٹ ہو چکے ہیں اور یہ سٹیڈیم کافی بہتر ہے یہاں کا گراس اور یہاں کی کنڈیشن میں بھی یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ پلیئرز کو زیادہ ٹرائول نہیں کروائے جا رہا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور دو سٹیڈیم تک کی محدود رکھا ہے نیشنل ٹوانٹی کپ کو اثر وائز ہم پریٹی شور کہ نیشنل ٹوانٹی کپ کے میچز فیصلہ باد ملتان پنڈی ہر جگہ میں کروائے جاتے تاکہ ہر سٹیڈی کا کراؤڈ اپنی ہوم ٹیم کو سپورٹ کرے جبکہ یہاں پہ چیئرز کی انسٹالیشن اور سٹینڈز بھی کافی بہتر ہیں پنڈی سٹیڈیم کے لحاظ سے تو چلی یہ باقی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو پورے سٹیڈیم کا وزٹ کرواؤں گا اس لئے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ میں اس نہ کریں ویڈیو شروع کر لیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھل آئیکنوں کو دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز ملتی رہیں فیصلہ باد کرکٹ سٹیڈیم کو فیمیس پورٹ علامہ محمد اقبال کے نام سے منصوب کیا گیا اس لئے اسے اقبال سٹیڈیم کہا جاتا ہے یہاں پہ پہلا انٹرنیشنل مچ 1978 میں پاکستان اور انڈیا کی درمیان کھیلا گیا تھا ٹوٹل یہاں پہ 25 ٹیسٹ میچز جبکہ 14 ODI میچز کھیلے جا چکے ہیں جس میں بڑی بڑی ٹیمیں یہاں کا وزٹ کر چکی ہیں انڈیا نیو زیلینڈ بنگلہ دیش سٹیڈیم کی کپیسٹی 18,000 ہے سپیکٹیٹرز کے لیے اور یہ پی سی بی کے انڈر ہے باقی زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ ساری انفرمیشن اور ہسٹری میں اپنی پہلی والی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو لائیو سٹیڈیم سے بھی کچھ اپ ڈیٹس دے دیتے ہیں میرے فرینڈ ہیں وہ فیصلہ باد میں رہتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیں گے سٹیڈیم کے بارے میں آئیے وہاں چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی پلیئرز ایدھر پریکٹس کر رہے ہیں اس کے جو سٹیڈیم کے جو انہر ہیں وہ فیصلہ باد کرکٹ آسوسییشن والے ہیں اس کا روز کام ہوتا ہے سٹیڈیم کا روز سکیورٹی بھی ہے بڑی مشکل سے انہوں نے اندر آنے لیے ہیں مجھے یہ مین پویلین ہے جو چیئرز بھی ہیں جو کم لگی ہیں لیکن جو لگی ہوئی ہیں وہ بلکل صاف ہیں چیئرز ٹھیک ہے چیئرز ٹوٹی کوئی بھی نہیں ہے چیئرز جو ہیں وہ مین پویلین کے لیفٹ اور رائٹ سائر پہ لگی ہیں ایک ایک سٹینڈ پہ دونوں سائٹ جو بلکل گرین ہے گرین ہے لاش ہے بلکل اس کا کام ہوتا ہے روز ادھر میچز ہوتے ہیں کافی زیادہ انٹرنیشنل میچز تو اب نہیں ہوتے ہیں انٹرنیشنل میچ جو پہلا نائنٹین سیمٹی ایٹھ میں کھلا گیا تھا جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا اس کے بعد لاسٹ ٹیسن میں دوزا چھے میں کھلا گیا تھا در ٹو تھوزنڈ سیکس میں وہ بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہی تھا اس کے علاوہ جب ایم ایس دونی نے در بڑے بڑے چھکے مارے تھے سٹینڈ بڑے زبردست ہیں اندر بہت زیادہ زبردست ہیں بلکل پنڈی کرکٹ سٹیٹیم کی جیسے ہے یہ اس کی کپیسٹی کے اگر آپ بات کریں تو وہ فیصلہ آباد کرکٹ آسوسییشن کے امطابق ایٹین تھاؤزینڈ ہے اٹھارہ نزار پورا کام ہوا ہوا ہے سٹیٹیم میں سفائی بھی ہے ابھی حالی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں ادھر فیصلہ آباد میں لیکن اس کے باوجود سٹیٹیم کی حالت کافی بہتر ہے فلرڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں بلکل چلتی ہیں سب کام ہوتا ہے ادھر کوئی نہ کوئی کلپ کا میچز ادھر ہوتے رہتے ہیں یہ مین پویلین آپ کے سامنے میرے سامنے دیکھ لیں آپ ایک بات شاید صحیح سے دیکھ جائے دوب بہتا گرمی بہتا ہے یہ سکرین لگی ہوئی ہے اس کے لئے کافی اچھا سٹیٹیم ہے اگر یہ انٹرنیشنل کرکٹ کو ہوسٹ کر سکتا ہے ابھی بھی پہلے بھی کرتا ہے ابھی کر سکتا ہے اس کو بھی ڈبل سٹینڈ اپ کرنا چاہیے یار کیونکہ فیصلہ بات کی جو پوپولیشن ہے وہ کافی زیادہ ہوگی ہے 50 لاکھ کے قریب ہے 50 لاکھ کے قریب ہے پوپولیشن اس کو 18000 کا سٹیٹیم کام ملتا ہے کیا بنے گا کم از کم سٹیٹیم کی کپیسٹیف 50 000 کے قریب ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یار ایک پاگ گراس جو ہے بلکل گرین ہے در یہ موبائل میں اتنی خاص نہیں آرہی لیکن ویس سے اگر دیکھے اریجنل لاکھ ہے بلکل گرین ہے بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت دیا انٹرونے کی سکیورٹی بھی ہے باہر کافی اچھا ہے سٹیٹیم یہ کمنٹری بوکس آگیا سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلڑ ایک اور سکرین وہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین ہے وہ جیسے باقی سٹیٹیمز آپ نے دیکھیں ان کی بانڈی جو ہے جیسے لاہور کراچی کی وہ سٹینڈ سے بہت دور ہے لیکن اس سٹیٹیم کی دیکھیں تو سب کچھ واضح نظر آتا ہے مانڈی بھی قریب ہے سٹینڈ کی بلکل قریب ہے یہ کمنٹری بوکس آگے سامنے یہ دیکھیں یہ مین پویلین دیکھنے ایک بارہ ابھی میچ ہونا ہے تھوڑی دیر میں در کلب کے میچز ہو نہیں بانڈی جو ہے وہ سٹینڈ کے بلکل قریب ہے یہ فائدہ ہے جو بھی گیند آئے گی وہ سیدھا سٹینڈ میں آئے گی باقی سٹیٹیم میں آپ دیکھیں لاہور کراچی مدر گیند پوینٹ ہی نہیں ہے سٹینڈ پر یہ مین پویلین ہے ادھا شوئے بکتن نے گرائی تھی 156 kph ایمیزون ہی کو بول یہ سکرین ہے آپ کے سامنے یہاں تھوڑا مینیج کر لیں دوب کافی زیادہ ہے اس لیے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں بہت زبردست سٹیڈیم ہے کافی اچھی باہر سے بھی آلت کافی زبردست ہے اس کی میچ سٹارٹ ہونے لگا ادھا یہاں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم پائرز جا رہے ہیں گراؤنڈ میں پلیئرز بھی آگئے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے میچ سٹارٹ ہونے ہی لگا ادھا یہ کلپ کے میچز ہیں فیصلہ واد کرکٹ آسوسییشن کی ٹیمیں ہیں ان کے میچز ہونے لگے یہ باؤنڈری کافی نزدیک ہے یہ دیکھیں یہ باؤنڈری ہے باؤنڈری کے ساتھ بلکل سٹینڈز ہیں باؤنڈری کے بلکل قریب سٹینڈ یہ دیکھیں پیویلین بھی کافی اچھا ہے بلکل پنڈی کرکہ سٹینڈیم جیسا ہے یہ سٹینڈیم پنڈی کرکہ سٹینڈی کا پیویلین کافی بیٹھ رہا ہے اس سے لیکن یہ اگر باقی سٹینڈز کی باؤنڈ یہ سٹینڈیم بیٹھ رہا ہے یہ کمینٹری باؤکس ہے یہ دیکھیں کام ہوتا ہے یہ پائے پڑے ہوئے ہیں کام روزانہ ہوتا ہے ابھی تھوڑی در پہلے بھی کام ہوگیٹا ہے بھی میچ سے پہلے ریگولر کام ہوتا ہے سکیورٹی ہے بار ہر چیز ہے تو آئی ہوپ جو لوگ فیصلہ بات کرکہ سٹینڈیم کا بہت پوچھ رہے تھے میں نے کافی لمبی اور ڈیٹیل میں ویڈیو شیئر کر دیا آپ کے ساتھ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ باہر سے تھوڑا سٹینڈیم دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سٹینڈیم کا باہر سے لوگ کیسا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اور کامنٹ سیکشن میں یہ کامنٹ ضرور پیسٹ کر دیں کہ اگر پی ایس ایل سکس کے میچز یہاں پہ نہیں کروا رہے تو ناشنال ٹی ٹوانٹی کپ کے بھی نہیں کروا رہے اٹلیسٹ قائدازم ٹروفی کے میچز تو کچھ نہ کچھ فیصلہ بات سٹینڈیم کو دیے جائیں آپ کیا کہتے ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور باقی فردر اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارا گروپ جائن کر لیں فیس بک پہ ہم ایدار افیشل گروپ کے نام سے وہاں سرچ میں لکھی آ جائے گا یا ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا وہاں پہ یہ اپ ڈیٹس ہم شیئر کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی جائن کر لیں اور اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ضرور ریپلائی دوں گا پوری کوشش کروں گا اپنی کامنٹ زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں پھر بھی کامنٹ سریٹ کرتا ہوں اور ریپلائی دینے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر آپ کو نئے ہیں میری چینل پہ تو ہمارا کانٹنٹ ضرور جائے کے دیکھئے گا مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا میں نے کوشش کی ہے پاکستان انڈیا باقی ڈیفرنٹ کنٹریز کے سٹیڈیمز پہ ویڈیوز بنائی ہے کمپیریزن بھی کی ہے تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ